تو بابو دیول فینس کے لیے یہ خوش خبری ہے ایک ایسی خبر جس کا انہیں انتظار تھا لمبے سمیہ سے انتظار تھا لیکن وہ خبر اٹکی ہوئی تھی گاڑی رکی ہوئی تھی لیکن گاڑی فٹ سے ٹریک پر آ گئی ہے اور گاڑی بڑھ چلی ہے ویسے نام تو آپ کو اب تک یاد ہوئی گیا ہوگا اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز لگاتار مل سکیں تو یہ خبر آئی ہے میگا سوریا پروڈکشنز کی اوفیشل خبر ہے سر کنفرم خبر ہے اور خبر سٹیٹمنٹ کے جاری کیا ہے فلم والوں نے اور تاریخ ہے بارہ تاریخ بارہ فروی دوہزار چوبیس کو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے وہ سٹیٹمنٹ میں لے کے آ گیا ہوں آپ کے پاس اور یہ خبر ہے پاون کلیان کی ہریہر ویرہ ملو ہریہر ویرہ ملو ایک ایسا کریکٹر ایک ایسی فلم یہ دراصل باوی دوہل کی تیلگو کے اندر انٹری کی فلم ہے جو پہلے ریلیز ہوئی تھی پہلے جس کا اناؤنس ہوا تھا لیکن فلم اٹک گئی تھی جو ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ فلم اٹک گئی ہے اور یہ اچھی خبر نہیں تھی باوی دوہل کے لیے کیونکہ ان کے پاس گنتی کے پروڈجیکٹس تھی تو ایسے خبر اس فلم کا اٹکنا اچھی بات نہیں تھی لیکن اب میگا سوریا پروڈکشنز نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ فلم واپس ٹیک پر آ گئی ہے گاڑی چل پڑی ہے اور اب باوی دوہل کے فینس اچھی خبر کا انتظار کر سکتے ہیں اچھی خبر کب ہوگی وہ بھی اس سٹیٹمنٹ میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو انہوں نے لکھا ہے to all the power star fans and cinema lovers who are eagerly waiting for an update on our revolutionary bandit hero film ہریہر ویرہ ملو تو یہ باغی آپ کہہ سکتے ہو یا کرانتی کاری آپ کہہ سکتے ہو یا ڈاکو آپ کہہ سکتے ہو تو ہریہر ویرہ ملو ایک ایسا ہی کریکٹر ہے دلگو فلم ہے اور اس میں پوان کلیان ہریہر ویرہ ملو کا جو کریکٹر ہے وہ نبھار ہے اور وہ اپوزٹ میں ہے بابی دوال کے بابی دوال اس فلم میں بھی نیگیٹیو شیٹ کے اندر ہے اور نیگیٹیو شیٹ کے اندر وہ نبھارے ہیں مغل بادشاہ کا کردار جو ہے اورنگزیب کا اس کے لئے ایک سیٹ ویٹ پہ تیار ہوا وہ بھی ہم نے آپ کو جھلکیاں دکھائیں تھی اور شوٹنگ بھی ہوئی تھی اس کی کچھ حصے میں کچھ حصے شوٹنگ ہوئی تھی لیکن فلم پھر اٹک گئی تھی اور اب واپس ٹیک پر آگئی ہے اب کہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں فلم کے بارے میں وہ آپ سنیے اب اس کا پہلے ایک ٹریلر تو جاری ہوا تھا وہ ٹریلر کی جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر اور وہ ٹریلر جاری ہوا تھا اور اس کے بعد میں اب جو ہے سپیشل پرومو بہت جلدی لانے والے ہیں اب اس پیشل پرومو میں بابی دیوئل کی جھلک ہوگی کی نہیں ہوگی اس کا انتظار یہاں پر کیا جا سکتا ہے ان کے فینس یہاں پر انتظار کر سکتے ہیں لیکن ہری ہر ویرہ ملو آن ٹریک تو اس کے ساتھ ہی واپس ان کے پاس اب تین فلمیں ہو گئے ہیں واپس بابی دیوئل کے پاس میں اور یہ ساری فلمیں وہ ہیں جو بے سبری سے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے ایک اور تیلگو فلم ہے ان بی کی ونزیورو نائن نند موری بالا کشنن کی یہ فلم ہے اور یہ فلم ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں تیلگو کی ڈیبیو فلم یہ نہ بن جا کیونکہ وہاں وہ فلم اٹک گئی تھی اس میں ریویندر بابی نردیشن کر رہا ہے فلم کا اور دمدار بھومکہ ہوگی یہ تیہ ہو گیا ہے کیونکہ ایسی خبریں آئی ہیں کہ اینیمل کی سیکسس کے بعد میں بابی دیوئل کا رول اس فلم کے لیے بھی ری رائٹ کیا جا رہا ہے کچھ سپیشل فوکس بابی دیوئل پر ہوگا سین بھی لمبا ہوگا اور تھوڑا سا دم رول کے اندر لائے جا رہا ہے تو یہ اچھی خبر ہے کی نہیں ہے بابی دیوئل کے حساب سے پھر دوسری جو چیز تھی کنگوہ کنگوہ کا تو کیا پوسٹر جاری کیا ہے کہاں سے وہ ویلن لگ رہا ہے فلم ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا جو پوسٹر جاری کیا ہے وہ تو نائک کا پوسٹر ہے مطلب آپ اس پوسٹر کو دیکھ کے خوف نہیں کھاتے ہیں آپ لگتا ہے کتما پیار کرتی ہے پرجہ اسے سب لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں تو کل نہ کر وہ کریکٹر بھی کچھ اسی طرح کا ہے وہ تمل فلم ہے اور یہاں پر اس فلم کے اندر کنگوہ کے اندر مطلب جس طرح کا کریز یہاں پر نظر آ رہا ہے پشلے کچھ دنوں کے اندر پاسٹ ہے پریزنٹ ہے فیوچر ہے سب ملا جلا کے کچھ ڈیفرنٹ فلم لگ رہی ہے اور فلم بن کے کیسی نکلے گی وہ دیکھنا پڑے گا کنگوہ کا مطلب ہوتا ہے آگ کی شکتی والا انسان تو جو اس کے سوریا کی فلم ہے سوریا الگ الگ چھے کردار نبھا رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے بھی وہ تو پانے پتہ چلے گا لیکن تین کا تو سامنے دیکھتا ہے وہ اسی کے اندر ایک آرم دیکھتی ہے جو فیچورسٹک ہے اور ایک فیوچر پاس کا دیکھتا ہے تو وہ سب ہو رہا ہے اس کے اندر لیکن جو ٹاکنگ پوائنٹ ہے وہ بابی دیول کا جو پوسٹر جاری کیا گیا ہے اب انتظار ہے کہ اب آگے پرومو آئے کوئی ٹیزر آئے تو سونجو آئے کہ آگے رول کس طرح کا ہے کیا ہے کہانی حالانکہ بہت سسپینس رکھ رہے ہیں کہانی کھولنے رہے ہیں اچھی بات ہے اس طرح کی سسپینس اور تھریلر والی موویز کی کہانی کھولنے جائز بھی نہیں ہے صحیح بات بھی نہیں ہے اور یہ فلم بڑے بجٹ کی فلم ہے بابی دیول کا خاص رول ہے NBK 109 ہے جس میں پورے رول کو ری رائٹ کیا گیا ہے بڑھایا جا رہا ہے رول ان کا شاندر چمکایا جا رہا ہے اور ساتھ میں ہریر ویرہ ملو جو واپس ٹریک پر آگئی ہے یہ تین فلموں کی جو upcoming فلم ہے بابی دیول کی اور جن کے اوپر لوگوں کی نکھا لگی ہوئی ہے اور کئی ساری فلمیں جو بھی اٹکی پڑھی ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اپ ٹریک پر آئیں گی اور پینٹ ہاؤس جو تھی جو تیسویں منزل ہو گئی تھی اس کا بھی اب انزار ہے اپ ڈیٹ کا جیسی اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ تک لاتا رہوں گا شٹوک فلم بھی تھی در دیسی شرلوک وہ بھی اٹکی پڑھی ہے ابھی تو جو اپ ڈیٹ ہوگا جیسے ملتا رہے گا میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا نمسکر